تو اس نے مجھ سے جب پرشن کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم دوسروں کے ایجنڈے پر کام کیوں کرتے ہو کسی نے تم کو کہہ دیا کہ سمیدھان بدلنا چاہیے یا بدلے گا اور تم سارے کے سارے جتنے بدھی جیوی ہو جتنے پترکار ہو جتنے تم یونیورسٹی میں پروفیسر ہو جتنے ڈاکٹر ہو جتنے سنگھن والے ہو جتنے نیتہ ہو جتنے تم یوٹیوب پہ ہائلٹ ہونے والے ستارے ہو تم سارے کے سارے اس فین کے ہوئے ایجنڈے کو کیوں اٹھا لیتے ہو کیوں تم کسی دوسرے کے کہہ ہوئے سبد کو بار 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 ریپیٹ کر کے اس کو بڑا کرتے ہو کسی نے ایک بار کہا چیک کرنے کے لیے اور تم اس پہ بوال مچاتے ہو اور اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہو اسی کی بات کو اتنا بڑا کر دیتے ہو جس نے ایک بار کہا وہ تو کہہ کے بھول گیا پر تم نے دس لاکھ بار کہا تم نے دس کروڑ بار کہا اور اس کو جندہ کر دیا کیونکہ جس کا جکر ہوتا ہے وہ جندہ ہو جاتا ہے اور جس کا جکر نہیں ہوتا وہ دفن ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ سمیدھان بدلنا ہے تو کیا ہم کہیں بھی نہیں تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتا دنیا کا ایسا کون سا سمیدھان ہے جو ہر بار پارلی ایمنٹ میں نہ بدلتا ہو تو مجھے بتا دے کہ جو سمیدھان میں ہم نیم بناتے ہیں جو ایمنٹ کرتے ہیں کیا یہ سمیدھان بدلنا نہیں ہے کیا سمیدھان میں نہیں لکھا ہوا ہے کیا باوہ صاحب امیٹ کرنے سمیدھان میں کہا نہیں ہے کہ جس کو جو کرنا ہو اپنا بہومت لیانا اور بدل لینا تو یہ امینڈمنٹ کیا ہوتے ہیں جب بھی پارلیمنٹ لگتی ہے سال میں تین بار وہ کچھ نہ کچھ بدلا کر کے اٹھتی ہے پرانے نیم کام نہیں آتے تو نئے بناتی ہے کئی بار وہ سمیدھان کی جو مول پریامبل تک ہے اسے بھی چینج کر دیتے ہیں اس میں بھی سبد جوڑ دیتے ہیں گھٹا دے دیتے ہیں امینڈمنٹ کر کے دھارائیں بدل دیتے ہیں دھارائیں ٹھیک کر دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں اس میں بدلنے میں کون سی نئی بات ہے کیا ہمارا سمیدھان مردہ ہے کیا ہمارا سمیدھان جیتا جاگتا ایک لائیو ہے جو لگاتا چلتا ہے تو اس کو بدلنے کے لیے اگر کسی نے کہا ہے تو تم اتنے پرشان کیوں ہوتے ہو